لاہوس پیتی کی پین گھاٹی کے سگنم گاؤں میں کل شام بادل فٹنے کی گھٹنا ہوئی ہے اس گھٹنا میں ایک محیلہ کی موت کی پوشٹی کی گئی ہے اترک تپائی کازہ راہول جین نے پوشٹی کرتے ہوئے بتایا کہ مرتک محیلہ حادثے کے سمیں خیت میں کام کر رہی تھی اور اپنے بچوں کو بچاتے سمیں بار کی چپیٹ میں آنے سے اس کی جان چلی گئی انہوں نے کہا کہ ویبھن ادھکاریوں کو گھٹنا ستھل پر جاکا نقصان کا جائزہ لینے کے نردیش دیے گئے ہیں تاکہ پربھاوت پاریوار کو اچھت رہا تراشی پردان کی جا سکے وہیں منڈی کی چوہار گھاٹی کے راجبند گاؤں کے پانچ لوگ ابھی بھی لاپتا ہے ان لوگوں کی تلاش کے لیے NDRF, SDRF, پولیس اور خوم جوان دن رات سرچ آپریشن میں جھٹے ہوئے ہیں ادھر منڈی جلا میں بھوز کھلن کے چلتے کئی سڑک مارگوں کے عوردھ ہونے کے سماچار ہیں حالانکہ ان مارگوں کو سچارو کرنے کا کاریا پرگتھی پر ہے جانکاری کے انوصار کچھ مکھیں مارگوں کو واہنوں کے آواجہی کے لیے سچارو کر دیا گیا ہے دوسری اور کلو کی اپائیوک تورو لیس رویش نے کلو جلا کے باگے پول گاؤں کے باد پربھاوتک شیطر کا دورہ کر راحت کاریوں کا جائزہ لیا اور پیڑیت پریواروں سے باد چیت کی انہوں نے کہا کہ باد میں لاپتا اور بے گھر ہوئے لوگوں کی ہر سنبھہ مدد کی جائے گی اپائیوک نے اس دوران پول نرمان کے کاریوں کا بھی جائزہ لیا زلے میں راحت و بچاوکارے کی تازہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں منڈی سے ہمارے سمواد آتا انکوش سود جی انکوش منڈی کی چوہار گھاٹی کے راجبن گاؤں میں بادل فٹا تھا کئی لوگ لاپتا ہو گئے تھے کچھ لوگوں کو ریسکیو بھی کر لیا گیا تھا حالانکہ ابھی بھی پانچ لوگوں کو لاپتا بتایا جا رہا ہے سرچ آپریشن جاری ہے تو اب لگ بھگ ساٹھ گھنٹے ہو چکے ہیں ان ساٹھ گھنٹوں کے بعد کیا کچھ اپڈیٹ اس بارے میں آپ کے پاس موجود ہیں جی کلدیب یہاں سرچ آپریشن جاری ہے اپایوک جو منڈی کے تھے وہ پہلے دن خود گئے تھے دوسرے دن انہوں نے ایڈی این کو بھیجا تھا ابھی بھی جو پانچ لوگ ہیں وہ مسنگ ہیں تلاش ان کے لیے جاری ہے اور پانچ جو ہیں ڈیٹ باریز ریکور کر لی گئی ہیں جبکہ دو لوگ انجرد تھے ان میں سے ایک کوٹانڈا میڈیکل کالیج ریفر کیا گیا ہے اور جن کی حالت دو لوگ کی جو ہے وہ ستھر بتائی جا رہی ہے پاکی جہاں تک یہاں کے راشتے اچھ مارگوں کا ہے کل رات بھی بیتی رات بھی یہاں بھاری باریش ہوئی تھی جس کر کے منڈی کلو مارگ دو تین جگہوں پہ بند تھا جسے آج صبح ہی جو ہے ایک طرفہ آواجہی کے لیے کھول دیا گیا ہے اور رات کو جو ہے یہاں ٹریفک پرشاشن دورہ روک دی گئی تھی جس سے کوئی ٹوریسٹ یا کوئی بھی جو یہاں ٹریول کر رہا ہے وہ نا پھسے اور اس سمیے جو ہے ستھے وال جو مکھے مارگوں کی اگر ہم بات کریں تو جیلا کا کیول بندی سے ججہلی مارگ جو ہے وہ عورد ہے باقی شے سبھی مارگوں کو ون وے کم سے کم کی ایک طرفہ جسے ہم کہتے ہیں ایک ایک گڑیوں کر کے کراس کرونا اس طرح سے سبھی مارگ سچارو کر دیے گئے ہیں جی انکوش یہ تو بات ہوئی سڑک اور پریوہن ویوستہ کہ اگر بات کریں بیاس ندی کی تو بیاس ندی کی کیا ستھیتی بنی ہوئی ہے کیونکہ آج اور آنے والے دنوں کے لیے موسم ویبھاگ نے ریڈ الرٹ بارش کا جاری کیا ہے تمام جلوں کے لیے دس جلوں کے لیے تو ابھی ندیوں کی کیا ستھیتی ہے کس طرح کا ابھی لوگوں میں ماحول ہے اور آنے والے سمیے کے لیے کیا امید کی جا رہی ہے گھاٹی سے جی مندی جلہ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں کچھ لوگ ہیں جنہیں خانہ بدوش کہتے ہیں جو ندی کے کنارے رہتے ہیں ان لوگوں کو پہلے ہی پرشاشن میں وہاں سے نکال کر گردوارہ اور آنے سرائیں ہوتی ہیں ان میں شپ کر دیا ہے لوگوں کو بار بار چتابنی دی جا رہی ہے کہ وہ گاؤں کا بیاس ندی ہے اس کے نزدیک نہ جائیں کیونکہ مندی میں ایک مکھے ندی کیول بیاس ہی ہے اس سمیے جو جلستر ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے اس سمیے نیچے چل رہا ہے کیونکہ پچھلے دو دن میں اتنی بارش نہیں ہوئی ہے اور جو پرشاشن ہے وہ سترک ہیں انہوں نے پہلے ہی اس طرح سے انتظام کر لی ہیں اور لوگوں کو جن کے ہر سال کھڑا بہت پانی وہاں تک پہنچتا ہے جو دریا کے بہت نزدیک ہیں انہیں پہلے ہی وہاں سے ایویکویٹ کر دیا گیا ہے جو لوگوں کو ندی گھاٹیوں سے ایویکویٹ پہلے ہی ایڈوانس میں کر لیا گیا ہے تو یہ جانکاری دینے کے لیے انکوش بہت بہت دھنیواد